ایک کمیٹی جس وقت دلکش لاہر شید آپ نے سنا اور ایک کمیٹی بنی بھی ہے جس کو جسٹس رمدی صاحب ایک بڑے ریسپیکٹڈ ہمارے فارمر جاج ہیں ہیڈ کر رہے ہیں چاہمیں وہ بلڈنگز وغیرہ کو ری نیم کر رہے ہیں سڑکوں کے نام رکھے جا رہے ہیں اپنے ہسٹوریکل فگرز پہ ہسٹری سے لوگوں کے نام ہو پہ آپ کے خلال میں کوئی فرق پڑے گا اس چیز سے؟ بلکل کوئی فرق نہیں پڑے گا خطین طور پر کوئی فرق ہے سڑکوں کا نام آپ دیکھ لیجئے شارعہ قائد عظم کتنے لوگ شارعہ قائد عظم کو شارعہ قائد عظم کہتے ہیں آپ اپنا کیمرہ لیجئے انٹرویو لیجئے سٹی فورٹی ٹو ہے نا بلکل جی اور سٹی فورٹی ٹو کا کیا مطلب ہے کہ آپ لاہور کے لاہور کا آپ کا ادارہ ہے آپ اپنا کیمرہ لیجئے اور پوچھئے سڑکا نام کیا ہے سب کہیں گے مال روڈ ہے آپ چلے جائیے اس طرف رام گلی کی باہر کھڑے ہو جائیں پوچھتی جائیے اس گلی کا کیا نام ہے کوئی اس کو رحمان گلی نہیں بولے گا کرشنگر چلے جائیے کوئی اس کو اسلام پرانی کہے گا سب کرشنگر کہیں گے تو نام ہو نام بدلنے سے تاریخیں نہیں بدلتی تاریخیں وہیں پہ رہتی ہیں اس کی کمرشلائزیشن بھی بڑی تیزی سے وہاں پہ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے لوگ یہاں پہ ریسٹورانٹس بنا رہے ہیں آ کے ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ کا اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے لاہور کو اس علاقے کو چلسی اف لاہور بھی کہا گیا ہے اور لاہور کی تاریخ کو پریزور بھی نہیں کیا جا سکا آج تک اور یہ آپ جتنی مرضی کمیٹیاں بنا لیں جب تک لاہوریات پہ لوگ اس کمیٹی میں شامن نہیں ہوں گے اور جو لاہور کی تاریخ کو اور لاہور کی اہمیت کو جن لوگوں کو لاہور سے عشق نہیں ہوگا یہ کام ہونے والا ہے دیکھیں آپ بڑے پیشنٹ ہیں جی لاہور کے بارے میں آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے آپ لوگ کٹھے ہو کہ کیوں نہیں کوئی پریشر گروپ بناتے ہیں کیوں نہیں کوئی شور مچاتے ہیں کیوں نہیں حکومت میں پریشر ڈالتے ہیں ہم تو اکثر ڈالتے رہتے ہیں پریشر حکومت میں دیکھیں صاحب بات ایسی ہے ٹولینٹن مارکٹ جب گرانے لگے تھے تو ہم لوگوں نے پریشر ڈالت کے ٹولینٹن مارکٹ کا نام دینے دی ہے ٹولینٹن ہی کا نام دینے دی جو آپ کروانے کا فیصلہ کرنے کروا لیتے ہیں انشاءاللہ جی اب آپ دیکھئے پیشنے دنوں کی بات ہے شاید آپ کے علم میں ہو یہ دلی دروازہ کے بار ایک میدان کا سوضہ ہونے والا تھا کوئی دس قدار کا کوئی رکبہ تھا جس کو ہماری یہ بیشنا چاہ رہے تھے پھر ہم نے اخباروں میں نکالا اور شور شرابہ ڈالا کہ جناب یہ تو وہ میدان ہے جہاں پہ دولے بھڑی کو فانسی ہوئی تھی یہ فانسی گھاڑ تھی لاہور کی اور یہاں پہ گھوڑوں کا میدان ہے یہ ایک تاریخی جگہ تھی یہاں پہ گھوڑوں کی منڈی لگتی تھی اور فانسی گھاڑ تھی لاہور میں جتنا بھی کوئی امپورٹن کام ہونے والا ہوتا تھا وہ سارے لوگ اسی میدان میں کٹے ہوتے تھے جس کو ہم بیشنا چاہتے ہیں اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں آپ جب لاہور کو دیکھتے ہیں کس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے لاہور کی لگتا ہے بہت ہاشا باتیں ہیں آپ کی دباتیں لگتا ہے بہت سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہے یہ جو ہم سڑکیں بنا رہے ہیں یہ جو ہم بسس چلا رہے ہیں یہ جو ہم نے سچ بتا ہے نہیں بسس دیکھئے بسس ضرور چلائیے میری سکائلائن تباہ کر دی لاہور کی اب یہ لیکن آپ ان کا بھی سوچیں جو بسوں کے لیے چار چار چھے چھے گھنٹے انتظار اس کا ایک آلٹرنیٹ اور بھی تھا جی اس کے اور بھی آلٹرنیٹس ہو سکتے تھے میں جب بھی میں بچپن میں سے لے کے اب تک جب بھی میں اپنے گھر کی طرف آتا تھا تو میں جس وقت اس ذلہ کچھری سے پہلے جب پہنچتے تھے تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے سامنے بادشاہ مسجد کا مینار نظر آتا ہے اور میرا گھر اس کی سیدھ میں موجود ہے اب مجھے مینار نہیں نظر آتا مجھے دور سے دور سے گورنمنٹ کالج کی گھریال نظر آتا تھا میں وقت کا اپنا تائین کر لیتا تھا کہ یہ گورنمنٹ کالج آ گیا اب مجھے گورنمنٹ کالج نہیں نظر آتا ایک اگلی سٹرکچر پول کر نظر آتا ہے اب میں یہ دیکھوں کہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ بھی اپنی جگہ دوست ہے بات مگر تکلیف پڑی ہو رہی ہے کہ ہماری سکائلائن بلکل برباد اور لاہور کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ عجیب سا کر دیا اس کانکریٹ کی دیوار کے ساتھ باغ منشی لدہ اور مونی روڈ کے رہنے والے تکسالی دروازہ نہیں آ سکتے ان کو آدھے کلومیٹر کا ڈیڑھ کلومیٹر کا ان کو چکر پڑ گیا جو لوگ پہلے کروس کر سکتے تھے اب وہ کروس ہی نہیں ہوتا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ سبنائزیشن بھی ہو رہی ہے ساتھ ہم نے پریسرویشن بھی کرنی ہے اس کا ایک بیلنس کہیں پہ سٹرائک کرنا پڑے گا جا کے دیلی میں دیکھیں کیا کیا انہوں نے انہوں نے بیلنس کیا ہے دیلی میں جائیں یہ نہیں ہے کہ ابو جی ہندوستان کیا بات مثال دے رہے ہیں کیوں نہ لیں مثال اگر کوئی اچھی چیز ہے آپ لیں کسی سے بھی مثال لیں لیکن ہر کسی کے اپنے فائنانشل کنٹرینٹ ہیں کوئی سرکمسٹانسز ہیں سر میری بات سنے یہ مفتو نہیں ہو رہا یہ مفتو نہیں ہو رہا یہ جو بھی جو بھی آپ کی ڈیولمنٹ ہو رہی ہے کام یہ پیسے سے ہی ہو رہی ہے نظور اس کے کوئی اور بھی حل نہیں کوئی اور بھی طریقہ ہے جائیں دیکھیں پوری دنیا بیٹھی ہوئی ایکسپورٹس بیٹھے ہوئے آپ کو اس کا حل دینے کے لیے اگر آپ کو رات کوئی خواب آئے اور صبح آپ اس کو سڑکیں بنا رہے ہیں اور وائیڈن کر رہے ہیں آپ اس کے بالکل خلاف ہیں دیکھیں سب میں لہور کو انتباہ کر رہے ہیں یہ لوگ سڑکیں بنا رہے ہیں اور وائیڈن کر رہے ہیں سر بہت کچھ ہے اس میں کئی باتیں جی ہاں میں یہ کہتا ہوں جی تباہ کریں فرض کیجئے کیا نہر ایسی تھی ہماری وہ کہاں گئے ہمارے درخت پیپل کا ایک بڑا مشہور مال کا درخت تھا وہ بھی غائب ہو گیا ایک ایک چیز ایک ایک چیز اب اب بھائی میں کب کہتا ہوں کہ آپ سڑک نہ کب اس درخت کو آپ کھڑے کسی اور جگہ پہ آباد کر دے وہ درخت بھی ختم سڑک بھی چوڑی ہو گئی درخت بھی کاٹ دیا اور بیڑا غرق بھی عجیب کنکریڈی کنکریڈ لاہور میں لاہور کی سکائل ہے ہماری تمام اسٹوریکل بیلنگ کے ساتھ سے یہ یہ بس کی جو منسپراسٹی آپ کے حساب سے ہے یہ گزر ہی ہے آپ کے بعد کیوں ریٹر کون ہوگا اس میں سکسیشن کے بارے میں آپ نے کیا پلاننگ کیا یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ارے بات کون ہوگا فیمنی will decide already it's written in our will and it's written in our deal of trust کون ہوگا ہمارے board of directors ہمارے جو سینے ممبر ہیں they will decide who is going to run this place this is a tenure post that you have کہ یہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کو اللہ لمبی عمر دے تب تک آپ ہی ہیں کہ یہ بیچ میں کوئی چھوڑ دیں گے یا change بھی ہو سکتے ہیں دیکھئے اگر آج مجھے ہمارے سینے ممبرز ہمارے board کہہ دیں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تو میں چھوڑ دوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بتائیں صاحب صاحب کہ سب سے valuable آپ کی خیال میں کیا collection میں آپ کی possession ہوگا آپ کی آپ یہ سوال کریں کہ آپ کے اتنے بچے ہیں تو سب سے پیارا بچہ کون ہے یہ جواب دینا بڑا مشکل ہے کوئی چیز آپ کو چلیں جو پرسنلی آپ کو پساند ہو آپ کے پاس کو اگر آپ سے پرسنلی پوچھے میرا حساب اس شپ کے کپتان جیسا ہے اگر شپ کو آگ لگے گی تو کوئی چیز لے کے نہیں اتروں گا میں اس شپ کے ساتھ ہی ڈبوں گا بھائی میرے لیے میرے لیے اس میوزم کی ایک ایک چیز جس میں میرے بزرگوں کی محبت جھلگتی ہے ان کا پیشن جھلگتا ہے میرے لیے سینے کے بڑے قریب ہیں اور میں میرے لیے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کم مقدم ہوں سب فیوچر ویجن کے آپ کیا سوچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آگے فقیر خانہ کو فقیر خانہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا پریزرب رہے گا اور اس کو آنے والی نسل اس کو بہت اچھا چلائے گی اسی طرح چلتا رہے گا کہ کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں بہتری بہتری آئے گی دیکھیں فقیر خانہ میں کیا چیز لیکنگ ہے کہ بہتری کی ضرورت ہے گنجائش ہے پریزیٹیشن میں بھی کمی ہے پریزیٹیشن میں کمی ہے پریزیٹیشن میں کمی ہے you accept that yes definitely پریزیٹیشن میں کمی ہے انشاءاللہ family will invest more in it ہم اس کو مزید بہتر کریں گے اور بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ رہتی ہے thank you sir sir thank you for being with us thank you